سیول سیکریٹریٹ لاہور کے باہر ایپکا کا مظاہرہ جاری ہے ملازمین نے سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی ایپکا کا فوری اپگریڈیشن اور تمام کانٹریکٹ ملازمین کو ریگلر کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے جانتے ہیں قیسر کھوکر سے قیسر بتائی گا کیا مطالبہ تھے مظاہرین کے ایپکا کے ملازمین سیول سیکریٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں ان ملازمین کا کہنا ہے کہ جو فوری طور پر جتنے بھی اڈھاک پر کانٹریکٹ پر یا ڈیلی ویجز پر ایپکا کے ملازمین کام کر رہے ہیں ان تمام کو مستقل کیا جائے نمبر ٹو تمام اڈھاک ریلیف جو ہیں ان کو تنہوں میں مستقل طور پر زمین کیا جائے نمبر تین جتنا بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے ان تمام کو جو ہے نا ان کی اپڈیریٹیشن کی جائے اس کے ساتھ ایپکا نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب نے جو ان کے ساتھ جتنے بھی مطالبہ کی ہوئے ہیں ان تمام مطالبہ کو نہ صرف منظور کیا جائے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے اس وقت ایپکا کے ملازمین کا سیول سیکریٹ کے بعد جو ایڈا مزارہ کر رہے ہیں نعرہ بازی کر رہے ہیں وہ چیف سیکری پنجاب وزیرالہ پنجاب اور سیکری فرانس کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کے مطالبہ منظور کرے وردہ وہ اپنی حرطان کا سجدہ جاری رکھیں گے شکریہ قیسر کھوکر